جی ناظرین آپ کا ہوسٹ افضل افتخار آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان فیس بک لائف اس وقت میں کذافی سٹیڈیم کے باہر موجود ہوں جہاں پہ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان تیسرا ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلا جانا ہے ہمارے ساتھ مہر خلیل صاحب ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ پچھلی دفعہ تین مارچ دوہزار نو کو جب بس کی ڈریونگ کر رہے تھے اس وقت حملہ ہوا تھا سری لنکا ٹیم پہ آئے ان سے بات کرتے ہیں جی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں جی مہر خلیل صاحب کیسے ہیں آپ جی شکر اللہ کا ٹھیک تھا جی کل پاکستان اور سری لنکا کے درمیان تیسرا ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلا جانا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جی دیکھیں یہ بڑے خوشی کی بات ہے کہ سری لنکا کی ٹیم پاکستان ایک میچ کھیلنے آ رہی ہے میں سمیتا ہوں کہ یہ ان کے لیے ہمیں بڑا احتمام کرنا چاہیے اور بڑا ان کو پروٹوکول دینا چاہیے کہ وہ اتنے بڑا دل کر کے دوبارہ پاکستان میں میچ کھیلنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں جی تین مارچ دوہزار نو میں سمیتا ہوں کہ پاکستان کی کرکٹ کی تاریخ میں بڑا سہا ترین دن تھا کہ اس دن پاکستان میں کرکٹ کے دروازے بند ہو گیا تھے آج آٹھ سال کے بعد دوبارہ سری لنکا کی ٹیم پاکستان میچ کھیلنے آ رہی ہے اور میں سمیتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کے لیے بڑی خوش آئند بات ہے آج اگر آپ کو موقع دیا جائے جی اس میں دوبارہ ڈرائیونگ کرنے کا تو کیا فکر سری لنکا کی ٹیم ہے اس کی بس کی ڈرائیونگ کریں گے آپ جی بلکل میں یہ اپنے لیے بڑا فخر محسوس کروں گا کہ دیکھیں دو ہزار نو میں سری لنکا کی ٹیم پہ جب حملہ ہوا تھا تو میں ان کا ڈرائیونگ تھا اور آج آٹھ سال کے بعد وہی ٹیم دوبارہ پاکستان میں میچ کھیلنے کے لیے آ رہی ہے تو میں ہی ان کا ڈرائیونگ بنوں اور یہ میرے لیے ایک تغمہ جرت اور تغمہ شجاہ سے کم نہیں ہوگا دیکھیں جی تین مارچ دو ہزار نو کو میں ایک معمولی بس ڈرائیونگ تھا اور اس کے بعد اللہ نے مجھے نئی زندگی دی سہت دی اور میں آج ایک قومی ہیرو کے نام سے جانا جاتا ہوں آپ کرکٹ کی دنیا میں جب بھی کبھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی مہر خلیل تو میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے ایک بہت بہت بڑی تبدیلی ہے اور ایک بہت خوشائند بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی موت دکھا کے زندگی دی اور اس کے بعد قومی ہیرو کا خطاب دیا جی دوہزار نو میں جب یہ واقعہ ہوا تھا اس وقت مجھے انہوں نے دو لاکھ روپے کیش دیا تھا اس کے بعد آج تاکھ آٹھ سال ہو گئے ہیں کبھی پی سی بی نے رابطہ نہیں کیا جی بالکل میں پاکستان کرکٹ بورڈ کو اور آرمی چیف کو اور وزیراعظم پاکستان کو پیغام دیتا ہوں کہ میں جب ایک میچ کے لیے ٹیم پاکستان آ رہی ہے تو میری خواہش ہے کہ میں ان کی مذبانی کروں اور ان کو ائرپورٹ سے لے کے سٹیڈیم تک جو ڈیوٹی ہے وہ میں کروں اور یہ میرے لیے ایک بڑا ایک پیغام ہو میرے لیے ایک انام ہوگا اور مجھے اور میری فیملی کو بڑے اچھے طریقے سے ٹیم سے انٹرڈیوز کروایا جائے اور میچ دو دکھایا جائے جی آئی ابھی تک تو مجھے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا نہ پی سی بی نے کیا نہ کسی سری لنکن کرکٹ بورڈ نے کیا اگر کر لیں گے تو ان کی مہربانی جی میں اپنی وہی بس ڈائیونگ کر رہا ہوں لاہور سے اسلام آباد گاڑی چلاتا ہوں اور اپنی ڈیوٹی میں مصروف ہوں کتنے بچے ہیں آپ کے میرے پانچ بچے ہیں جی پانچوں پڑ رہے ہیں جی پانچوں پڑ رہے ہیں جی